بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ارشاد پرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور ایمان کی تفسیر ہے میرے نزدیک خدا کی ہستی پر سب سے بڑی دلیل خود پیغمبر خدا کا اپنا وجود ہے یاد رکھو دنیا کی کوئی قوم اپنا اصولی قومیت چھوڑ کر زندہ نہیں رہ سکتی جس قوم نے عورتوں کو ضرورت سے زیادہ آزادی دی وہ کبھی نہ کبھی ضرور اپنی غلطی پر پشیمان ہوئی وہ فلسفہ اور مذہبی تعلیم جو انسانی شخصیت کی نشنوا کے مناپی ہو بیکار چیز ہے نعمت کے بعد انسان کو ضرب نصیب نہ ہو تو نعمت لانت بن جاتی ہے مسلمانوں کو علم و حکمت میں سب سے پیش پیش ہونا چاہیے ان کا علمی ورثہ بڑا عظیم اور قابل فخر ہے قرآن حکیم پکر کے مقابلے میں عمل پر زیادہ زور دیتا ہے طلوعی اپتاب کا نظارہ ایک دردمند دل کے لیے تلاوت کا حکم رکھتا ہے مسلمانوں کے لیے ایسے نظام تعلیم کی ضرورت ہے جو ان کی معجرتی اور تاریخی روایات کو زندہ رکھے اور ان میں خالصتاً اسلامی اقتدار پیدا کرے قوم شائروں کے دلوں میں جنم لیتی ہے لیکن سیاستدانوں کے ہاتھوں نشنما پاتی اور مر جاتی ہے مسلمانان ہند پر عظمی تصور کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ زہر کو بھی آبہیات سمجھنے لگے ہیں حیات موت کی ابتدا ہے اور موت حیات کی ابتدا مسلمانوں کے لیے اس وقت دو خطرے ہیں ایک جغرافیائی قومیت دوسرا وحدت امت کی نفی میرے اباؤ اجداد برہمنتے انہوں نے اپنی عمرے اسی سوچ میں گزاری کہ خدا کیا ہے میں اپنی عمر اس سوچ میں گزار رہا ہوں کہ انسان کیا ہے موسیقی